بسم اللہ الرحمن الرحیم کڈنی فیلیر کا جونسا ہمارے پاس دوسرا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے کڈنی ٹرانسپلینٹ انٹروڈیشن میں اس میں سب سے پہلے کہتا ہے کہ جونسا ڈائلسیز ہم نے پیچھے پڑا ہے وہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ہر روز کرنا پڑتا ہے یہاں ہفتے میں تین دن جیسے کہ پیٹونیل ہے وہ ریزانہ گربن کرنا پڑتا ہے اور اگر ہیمو ڈائلسیز کروا رہے ہیں تو وہ ہفتے میں تین دن ہیں کروانا پڑتا ہے کہ یہ پیشنٹ اینڈ اٹینڈنٹ یہ دونوں کے لیے جونس ہے وہ بڑا انپلینٹ ہوتا ہے پیشنٹ جونس ہے اس کو ہر ویک اس کے لیے ٹائم نکالنا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈائلسیز سینٹر جانا تو اس میں اس کو کافی زیادہ جونسی وہ دکھتے ہو سکتی ہے اب کہتے ہیں کہ جونس آپ کیڑنی ٹرانسپلینٹ ہے یہ کیڑنی فیلیر کی انڈ سٹیج کے اندر ہے کیا جاتا ہے جب آپ کی بلکل کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کیڑنی ٹرانسپلینٹ کرتے ہیں کیڑنی ٹرانسپلینٹ کیا ہے ریپلیسمنٹ آف پیشنز ڈیمیجڈ کیڑنی ویدہ ڈونر ہیلتھی کیڑنی اب کیا کرتے ہیں کہ جونسی پیشن ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ڈیمیج کیڑنی کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ ہیلتھی کیڑنی جونسی ہے وہ کسی ڈونر سے یعنی جس نے دیئے ہوتی ہے اس سے لے کے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے اب اس میں کنڈیشنز ہیں کہ کنڈیشنز لگانے سے پہلے کون کون سی کنڈیشنز دیکھنے پڑتی ہیں کہتا ہے کہ کیڑنی میں بھی ڈونیٹیڈ بائی ڈیسیسٹ اور لیونگ ڈونر کیڑنی جونسی ہے وہ کسی لیونگ ڈونر سے بھی لی جا سکتی ہیں یا ایسے ڈونر سے بھی لی جا سکتی ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا دوسری اس میں ہے ڈا ڈونر می بھی اور می ناٹ پی آر ریلیٹیب آف تا پیشن کی ضروری نہیں کہ جونسا ڈونر ہے وہ پیشنٹ کا جونسا ہے وہ ڈیلیٹیو ہی ہو اس کا کوئی رشتہ داری ہو کیڑنی جونس ہے وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں بیفور ٹرانسپلین ٹیشو پروٹین آر میچ کے ٹرانسپلین کرنے سے پہلے جونسی کیڈنی ہیں اس کا دیکھنا ہے کہ پروٹین ٹیشو پروٹین کونسی ہے اور ساتھ میں جس پیشنٹ کے اندر لگانی ہے اس کا بھی بلڈ کیا کرنا ہوتا ہے میچ کرنا ہوتا ہے ٹرانسپلینٹ کیڈنی اینڈ کونیکٹیڈ پیشنٹ بلڈ اینڈ یورینری سسٹم کیا کرتے ہیں چوتھا ہمارے پاس ہے کہ کیڈنی جونسی ہے وہ کنیکٹ کر دی جاتی ہے پیشنٹ کے یورینری سسٹم کے ساتھ دن ایوریج لائف فیز ٹین ٹو فیفٹین ہیئر اب جونسی کیڈنی لگائی گئی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ دس سے پندرہ سال اس کے کیا ہے ایوریج لائف ہے ٹرانسپلینٹ فیل سیکنڈ ڈائلسٹ کو جب ٹرانسپلینٹ فیل ہو جاتا ہے تو کچھ ٹمپریڈی ٹائم کے لیے اس دوران بیچ میں کیا کہتا ہے کہ اس کو ڈائلسٹ کے ذریعے گزار آجاتا ہے اس کا بار پھر دوبارہ سکیڈنی ٹرانسپلینٹ ہے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اپورٹن شورٹ کوئیچن ہے کہ ڈھین ٹرانسپلینٹ کے بعد کون کو کونسی پرابلنس ہو سکتی ہیں اس میں پہلے ترانسپلینٹری ڈیکشن یعنی کی اس کی باڈی جونس ہی ہے وہ اس کی قنق کو ایسپٹ نہیں کرتی ہے ٹرانسپلینٹ ڈیجیکٹ ہو جاتی ہے اس کے باڈی کے اندر یا کڈالی کی اندر کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ان باڈی سارس لونسیں ہیں وہ سی طریقے سے فلٹر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بونڈ پرابلم یعنی کہ وہ کیا کرتے کیلچیم کو زیادہ باڑی سے باہر نکال دے گی تو بونڈ جونس ہیں وہ ویک ہو جائیں گے اور ساتھ میں السر جیسی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں